بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیرے جیسے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں پر پورتری کسی انجائے کر رہے ہوں گے آج جو بکلائیں ہم سٹڈی کرنے کے لیے وہ ہے سپیسیفک ریف ایٹ ایٹین سیونٹی سیون اور اس کے اندر آج ہم دو سیکشن ڈسکس کریں گے ایک ہے سیکشن ٹوئنٹی نائن اور دوسری ہے سیکشن تھرٹی سوری اور یہ سیکشن ٹوئنٹی نائن یہ ڈیل کرتی ہے بار آف سوٹ فار بریچ آفٹر ڈسویسن اور دوسری جو سیکشن تھرٹی ہے وہ ڈیل کرتی ہے اپلیکیشن آف پروسیڈنگ سیکشن ٹو ایوارڈ اینڈ ٹیسٹمنٹری ڈائریکشن ٹو ایکسکیوٹ سیٹلمنٹ تو یہ دو سیکشن پر آنے سے پہلے میں آپ لوگ اسے گزارش کرتا چلوں سوری کہ یہ جو میرے چینل ہے پیٹ پا جیسٹس کانلے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکراجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بل آئیکن اوبرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہار نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو ویلنٹ ٹائم ملتی رہے گی تو آتے ہیں دوستو ٹاپک کے اوپر تو پہلی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے سیکشن ٹوئنٹی نائن دی ہے سیکشن ٹوئنٹی نائن کے اندر انہوں نے کہا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جب دو لوگوں کے درمیان کوئی معایدہ سائن ہوتا ہے اور معایدے کی خلافورزی کی صورت کے اندر ایک بندہ جو ہے وہ عدالت کے اندر آ جاتا ہے اور وہ سپیسیفک پرفارمس کا دعویٰ دائر کرتا ہے اگر اس بندے کا یا اس پلینٹیف کا سوڈ جو ہے سپیسیفک پرفارمس کے لیے جو عدالت میں لائیا ہے اگر اس کو عدالت نے ڈیسمس کر دیا ہے تو وہ بندہ جو ہے اس کے بعد سیم عدالت کے اندر وہ کمپنسیشن کے لیے اس معایدے کی کمپنسیشن کے لیے دعویٰ دائر نہیں کر سکتا اور نہیں وہ دعویٰ اپنا کمپنسیشن کلیم کر سکتا ہے یعنی اگر اس نے دعویٰ لائیا سپیسیفک پرفارمس کا عدالت کے اندر کہ ڈیفینڈنٹ کو کمپیل کیا جائے کہ وہ اس معایدے کی تعمیل کرے اگر پلینٹیف کا یہ دعویٰ ڈیسمس ہو جاتا ہے یا عدالت خارج کر دیتی ہے تو اس کے بعد پر نیا دعویٰ اس معایدے کی کمپنسیشن کے بعد جو کمپنسیشن بنتی ہے وہ کمپنسیشن کا دعویٰ یہ پلینٹیف نہیں لاسکتا یعنی کہ اگر اس نے پہلا دعویٰ اگر بریچ اپ کانٹریکٹ کا اس کے خلاف ورزی کی صورت کے اندر وہ لے کر آیا کہ اس کسی معایدے کے خلاف ورزی ہو گیا اور مدعی جو ہے وہ دعویٰ لے کر آ گیا اور اس کا دعویٰ عدالت نے خارج کر دیا تو پھر اس اور وہی مدعی پھر دوبارہ عدالت کے اندر کمپنسیشن کا دعویٰ نہیں لاسکتا اور اس کے لئے اب ضروری یہ ہے کہ آپ نے جو بھی دعویٰ لانا ہے تو آپ نے اس کے اندر دونوں ریمیڈیز جو ہیں وہ آپ نے سیکھ کرنی اگر آپ نے ایک ریمیڈی کو چھوڑ دیا تو پھر اسی ریمیڈی اگر وہ اس کا پہلا دعویٰ آپ کا خارج ہو گیا تو دوسری ریمیڈی اس دعویٰ کے اندر آپ حاصل نہیں کر سکتے اس کے اندر اتنی سی بات ہے یعنی کہ آپ نے اگر سپیسیشن پر فارمس کا دعویٰ لائے عدالت کے اندر اور عدالت نے آپ کا دعویٰ خارج کر دیا پھر اس معاہدے کی آپ کمپنسیشن عدالت سے سیکھ نہیں کر سکتے نئے دعویٰ کے اندر دوسری سیکشن وہ سیکشن تھرٹی ہے اب سیکشن تھرٹی کیا کہتی ہے سیکشن تھرٹی کہتی ہے کہ اپلیکیشن آپ پروسیڈنگ سیکشن تو ایڑوارڈ تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو چپٹر ابھی ہم نے پڑھا ہے اس چپٹر کے اندر جتنے بھی قوائد دیے گئے ہیں جتنے بھی رولز بنائے گئے ہیں جتنے بھی سیکشن آف لاس منشن ہیں اگر آپ کوئی ایسا معاہدہ جو ایوارڈ کے تحت آتا ہو یا ایوارڈ کا کوئی معاہدہ ہو یا ایوارڈ کے لئے ہو یا کوئی وسیعت ہو یا کوئی ویل ہو جس کے اندر اس کو ایگزیکیوٹ کروانا ہو ویل کو ایگزیکیوٹ کروانا ہو یا ایوارڈ کو ایگزیکیوٹ کروانا ہو یا کوئی تیسٹیمنٹری ڈھائشن ہو کسی سیٹرمنٹ کی تو پھر اس کے اندر اس کو ایسے ہی عدالت کے اندر اس کی سپیسل پر پرفارمز کروائے جائے گی جیسے کہ دیگر معاہدوں کی کروائی جاتی ہے بالفاظ دیگر اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی ایوارڈ ہے یا آپ کی رقم کا کوئی وہ معایدہ ہے تو آپ نے اگر اس کو آپس میں سیٹل کر لیا تو پھر اس سیٹلمنٹ کے اگنشٹ آپ سپیسیفک پرفارمس سیکھ کر سکتے ہیں اگر کوئی وسیعت لیکھی گئی ہے تو وسیعت اگر کوئی بندہ پرفارمس نہیں کر رہا تو آپ اس کے خلاف وسیعت بھی سیکھ کر سکتے ہیں اس سپیسیفک پرفارمس ایکٹ جو ہے سپیسیفک گلیف ایکٹ کی تحت آپ سیکھ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی وسیعت نامہ ہے یا اس کی کوئی آپ نے فیملی سیٹلمنٹ کی ہوئی ہے اس کے اندر آپ نے وہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ پروپرٹی کو کیسے تقسیم کرنا ہے کس کس بندے کو کتنا ایسا ملے گا تو اس کے اندر اگر آپ کوئی پرفارمس کسی فیملی میمبر کے اگنشٹ سیکھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے اس چپٹر کے اندر جتنے بھی قائد و ضوابط دیے گئے ہیں کسی معایدے کا پرفارم کرنے کے لئے وہ اسی طرح اپلائی ہوں گے جیسا کہ ادر وائز کسی معایدے کی معایدہ شکنی کی صورت کے اندر یا بریچ آف کانٹریکٹ کی صورت کے اندر اپلائی ہوتے ہیں وہ ان معایدہ کے اندر بھی اپلائی کیے جا سکتے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایوارڈ ہے وسیعت ہے یا تیسٹمنٹری ڈیریکشن فار دی ایسکیوشن آف سیٹلمنٹ ہے اس طرح کہ اگر آپ نے پرفارمس عدالت سے سیکھ کرنی ہے تو آپ اسی یہ جو اپنا سپیسیفک لیپ ایکٹ جو ہے اس کے اندر جو پرویئنس دیے گئی ہیں انہی کی تحت آپ یہ جو معایدے ہیں آپ کا ایوارڈ ہے وسیعت ہے ویل ہے بیکویسٹ ہے اگر دیگر کو تیسٹمنٹری ہے یا تیسٹمنٹری ڈیریکشن ایکزیکیوٹ سیٹلمنٹ ہے اس طرح یہ پرفارمس اگر سیکھ کرنا چاہتے ہیں تو یہی لارج جو ہیں رول لیگرگریشن آپ اپلائی کریں گے اور اپنے معایدے کو ایکزیکیوٹ بزریہ کور کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ویری سیمپل تھی بول سیکشن اور میں سمجھ تو میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئے ہوگی اگر آپ کو آپ کو سمجھ آگیا تو آپ کائنڈلیس کو شیئر کریں لائک بھی کریں اگر آپ کو کوئیسن ہے کوئیری ہے اور آپ مجھے کومنٹس کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں مجھے نیکس ویڈیو کے آنے تک اجازت دیجئے اللہ حافظ